اسلام علیکم ناظرین روما سیریل عشق مرشد کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے یہ مہرین کے سامنے ساری حقیقت آ چکی ہے کہ کس طرح شامیر اسے دوکہ دیتا آیا ہے نہ صرف اسے بلکہ اس کے باپ کو اور یہاں تک کہ اپنے باپ سے جھوٹ بولتا آیا ہے وہ لندن کے بخانے ادھر ہی رہ رہا تھا اور انہیں کانو کان اس بات کی خبر نہیں ہوئی جب فراز اسے شبرا اور فضل بخش کی کہانی بتائے گا تو اسے سب یاد آ جائے گا تو مہرین جب فراز سے پوچھے دی کہ کیا شبرا وہی لڑکی ہے جس نے انکل سے بکتمیزی دی تھی اور انکل نے اسے جیل میں ڈلوایا تھا اور جس کے لیے پھر شامیر بھاگا بھاگا آیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے وہ صرف شبرا کو اس لیے رہا کروانا چاہتا ہے تاکہ اس کی پارٹی کا ایمج حراب نہ ہو اسے شبرا میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو فراز اسے کہہ دیتا کہ ہاں شبرا وہی لڑکی ہے اب مہرین کسی صورت بھی چھپ رہنے والی نہیں ہے وہ نہ صرف شامیر کے باپ کو اس کی اصلیت بتائی تھی بلکہ شبرا کے سامنے بھی شامیر کا سچ لے آئے تھی اور اس طرح فضل بخش زیادہ دیر اپنی اصلیت شبرا کے سامنے چھپا نہیں پائے گا اور شبرا جو کہ فضل بخش کے پیار میں گرفتار ہو چکی ہے جب اسے فضل بخش کی حقیقت پتا چلے دی تھی یہ اصل میں شامیر سکندر ہے تو وہ اسے دو کے بعد انسان کہہ کر چھوڑ دی دی اور کہے دی کہ وہ اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کرے دی اس نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی فیملی کو بھی دھوکہ دیا ہے اور وہ اپنا روح بدل کر ان کے گھر رہتا رہا اور ہر بات میں اسے چھوٹ بولتا رہا تو انساب میں جسو کہنا شامیر کی مدد کرے دی اور کہے دی کہ شامیر کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان غلط نہیں اس نے ہمیشہ ہی سگر کو مشکلات سے نکالا ہے وہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہ سکتا وہ دعوت خان کا بیٹا تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے باپ کی طرح بلکل بھی نہیں ہے